موسیقی پرویس مسیح کے مدھوڑ نام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے اور ہم کلیسیا میں بہت ساری چیزوں کو لے کر کے جو سکھائیں آرمبک کلیسیا میں آئیں جو آس تک کئی جگہ ورطمان ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ہے آج اس میں سے ایک مہتوپون گھٹک ہے وہ ہے یونیورسل چرچ سارو بھمک کلیسیا اور پرویس مسیح جو ہے اس کلیسیا کے دلیں ہیں اور کلیسیا دلن ہیں اور یہ کنسپٹ جو ہے آرمبک چرچ کو معلوم پڑ گیا اور یہ ہونا نے پرکاسی تواقیے میں یہ جو ہے ادھائے انیس پرکاسی تواقیے کا ادھائے انیس اور پھر ادھر آگے اکیس ادھائے کی میں نے جو ہے دلے کو تو اترتے دیکھا لیکن اس کے ساتھ جو اتر رہے تھے وہ تھے جیسا اکیس ادھائے میں پرکاسی تواقیے کے لکھا ہے پہلی آیت میں پھر میں نے نئے آکاس و نئی پرتوی کو دیکھا کیونکہ پہلا آکاس اور پہلی پرتوی جاتی رہتی اور سمدھر بھی نہ رہا پھر میں نے پویتر نگر نئے یورسلم کو سورگ سے پرمیسور کے پاس سے اترتے دیکھا وہ اس دلن کے سامان تھی جو اپنے پتی کے لئے سنگار کی ہو پھر میں نے سیاستان میں سے کسی کو اونچے سب سے یہ کیسے سنا دیکھ پرمیسور کا ڈیرہ منسیوں کے بیچ میں وہ ان کے ساتھ ڈیرہ کرے گا وہ اس کے لوگ ہوں گے اور پرمیسور آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا پرمیسور ہوگا وہاں ان کی آنکھوں سے سب آنکھ سو پوچھے ڈالے گا اس کے بعد مرتیوں نہ رہے گی نہ سوک نہ ولاپ نہ پیڑا رہے گی پہلی باتیں جاتی رہیں اور ایک اور بہت اچھا جو ہے پولوس پہلا کورنٹیوں اس کا باروہ دھیا ہے بارہ تیرہ پد میں کہتا ہے سو لیتے آپ کے پاس بائبلیں ہیں تو نکالنے والا حصہ وہاں یوں لکھا ہے کہ پولوس بولتا ہے کیونکہ جس پرکار دے تو ایک ہے اور اس کے انگ بہت سے اور اس دے ایک دے کے سب انگ بہت ہونے پر بھی سب ملکر ایک ہی دے ہیں اسی پرکار مسید یہ ہے کیونکہ ہم سب نے کیا یہودی ہو کیا یونانی کیا داسو کیا سوتندر ایک ہی آتما کی دوارہ ایک دے ہونے کے لئے بپتیس ملیا اور ہم سب کو ایک ہی آتما پلائے گا اب لیکن ڈیفرنسز جو ہے حالانکہ آرمبک چرچ اس سارو بھومی کلیسیا کے رہسے کو سمجھ چکی تھی جان چکی تھی اور جو ہے پویتر آتما نے یہ اسپسٹ کر دیا کہ اب نا کوئی استری ہے نا کوئی پروس ہے نا کوئی داس ہے نا سوامی ہے نا کوئی گورا نا کالا ہے نا کوئی کسی دیس کا نا وہ یہودی نا وہ یونانی اور کس کا کلر وائٹ کس کا کلر بلیک کچھ ہے نہیں کچھ نہیں جس نے مسیح اسو پر بھروسہ کیا ویسواس کیا پرمیسور نے اسے جیون دیا اور جیون کا جو ہے اگلا حصہ جو تھا وہ پویتر آتما تھا وہ بھی بغیر پارسلیٹی کے دیا گیا جو آج تک آج تک پرمیسور کے اور سے دیا گیا وردہ میں اب آپ دنیا کی کسی بھی کلیسیا کے ساتھ سکیو نہ ہو یدی آپ امانداری سے سچائی سے پرمیسور کے پیچھے چل رہے ہیں آپ مرتیو تک پرم کے دیتی حاگمن تک جو ہے فیتفل بنے رہیں گے اور یہی بائبل کی سچھا ہے اور یہ آرمبک کلیسیا کو معلوم پرکاسی تو جو ہے وہ سن سو میں الگ بھاک آ گیا تھا پرمی نے اپنے لوگوں کو اپنی آتما کے دوارہ اس پسٹ کر دیا تھا ایک کلیسیا ایک کلیسیا لیکن پھر کے اتنے ہو گئے سمیہ کے حساب سے کہ ڈھائی ہجار سے زیادہ اور بہت ساری چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کہ مدبید ہو گئے جو نہیں ہونا چاہیے اسی لئے دنیا کیا کوئی سا بھی چرچ پوری ریتی سے ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیٹ نہیں ہے کسی میں کچھ کمیاں ہیں کسی میں کچھ بڑوتریاں ہیں سو آپ جس چرچ میں بھی ہیں آپ وہاں کی پوزیٹی ویٹی کو اس کے سکارہ مک چیز کو اس کی اچھی باتوں کو گرہن کریں اور جو آپ کو نہیں سمجھ میں آتے جس کے ویروت میں آپ ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو مسیح اسو کے لئے تیار کریں کہ جب مسیح آئے تو وہ آپ کو جہے ویسواس یوگی پائیں سو نہ دنیا کا کوئی پرسن کوئی بھی ویٹی پرفیٹ ہے اور نہ دنیا کا کوئی چرچ بھی پرفیٹ ہے سب میں کچھ نہ کچھ کمیان گھٹے آئے اور یہی ہمیں پرمیسور کا وچن بتاتا ہے کہ ہم پرمیسور کے پرکی ویسواس یوگی بنے ہیں سو یہ آپ سہمت نہیں ہے کسی چیز سے اوکی اس کو گرہن نہ کریں لیکن وہ آپ کا دوسمن نہیں ہو گیا ہم کئی بار اس چیز کو چھوڑ دیتے ہم اس کو دوسمن مان کے بیٹھ جاؤ نہیں نہیں دوسروں آپ ٹھیک ہے اس بات میں اگری نہیں آپ دوسری چیز میں اگری تو ہیں سو پرابو جو ہے ہم سب کی سائت مدد کرے کہ ہم پرمیسور کے وچن میں سے اس کنسپٹ کو اور اچھے سے سیکھ پائیں آئے میرے ساتھ بائی والد دین پہ چلیں سو دوسطوں جیسا میں نے ایک سینٹینس میں آپ کو بتایا کہ دنیا کا کوئی سب ہی چرچ پرفیکٹ نہیں ہے ہر چرچ میں سے جو اماندار اور سچائی سے پربو مسی کے پیچھے چل رہے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں پرمیسور کے پرتی اور پرمیسور ایسے لوگوں کو جانتا پرمیسور ایسے لوگوں کو پہچانتا ہے اور ہمیں یہی چاہیے ہمیں یہی چاہیے کہ ہم پرمیسور کے پرتی وشواص یگ ہوں اور جو ہے جیسا پولوس نے کہا کہ ایک دہ میں بہت سار انگ ہوتے ہیں کوئی آنکھ ہے کوئی کان ہے کوئی مو ہے کوئی ناک ہے کوئی انگلی ہے کوئی پاؤں ہے لیکن ان میں آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے اور جب ایک کے ساتھ آنند ہوتا ہے تو سب آنند منا دے اور ایک کو دکھ پولتا ہے تو سب دکھ منا دے لیکن یونیورسل کلیسیہ یہ یہ اور یونیورسل کلیسیہ سارو بھومک کلیسیہ یہ اس پرمیس مسیح کے اس آگمن کے سمیے میں جو ہے وہ اٹھائی جائے وہ اٹھائی جائے اس میں یہ نہیں پوچھا کہ آپ کس گروپ کے ہیں کس اس تھان کے ہیں یہ نہیں پوچھا گیا یہ دیکھا گیا کہ کیا آپ پرمیس کے پرتی امان دار ہیں اور جیسے کیتھولک سبد یا پروٹیسٹنٹ یا جو ہے پینتک آسکل یا انہ سبد جو ہے بہت سارے سبد جو ہے آگے جا کے جو ہے وہ آئے اور جو تھا وہ کہیں سدھان جو ہے پرتی پادیت ہوئے بھی بائبل میں جو ہے کہیں لوگوں نے جو ہے اس سارو بھوم کلیسیا کے لئے یونیورسل چرچ کے لئے کہیں سبد استعمال کرے جیسا ارلی چرچ آرمبی چرچ میں دوسرے سب تابدی تک دو سو سال تک جو ہے یہ پہلی کانسیل جو کانسٹینٹ این کول کی تھی انہوں نے جو ہے وشواص سوچن میں اس سبد کو جوڑا ہم کو لگتا ہے catholic سبد جوڑ دینے سے جو وشواص میں کہا گیا ہے we belong to holy church we believe in holy catholic church ہم کو لگتا catholic group ہو گیا نہیں دوسر catholic جو سبد ہے اس کا مطلب تھا جو ہے پویتر تھا پویتر آتما اور دیکھیں جرمن لیٹین میں catholic یہ سبد جو ہے جب آیا تو اس سبد کو change کر اس کی christian سبد جو ہے استعمال ہونے لگ اور پھر جب protestant church جو ہے holy catholic کی جگہ holy christian سبد یہ استعمال کرنے لگا سو جو ہے ہم اپنے وشواص وچان انگری جی میں جو وشواص وچان ہم بولتے ہیں کہ i believe in one holy catholic and apostolic church ہم کو catholic سبد کا earth ہم کو لگتا کہ ہم roman catholic نہیں دوسط catholic کا جیسا ہم نے earth دیکھا کہ پرمیش ور کے لیے پرمیش ور کے لیے پویتر اور سولوے ستابدی میں پھر جو پروٹیسٹرنٹ لوگ تھے انہوں نے وہ catholic سبد کی جگہ جو ہے christian سبد استعمال کر ستابدی جو ہم نے دیکھا کہ پولوس پولوس بولتا ہے میں نے مسیح کی کلیسیا کو ستا پولوس کو کچھ مالوم نہیں تھا وہ تو جو اس پند پہ چلتا تھا پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈال رہا تھا پیٹ رہا تھا ان کو گھروں میں سے گھسیٹ کے لے کے آ رہا تھا تب پربو نے کہا تو میری کلیسیا کو کیوں ستا تھا میرے لوگوں کو کیوں ستا تھا تاب اس نے کہا کہ آپ کون ہے پربو اس نے کہا میں ستا لیکن تو جا میں نے چون لیا اور پولوس اس بات کا آگے ورنن کرتا ہے اور قرانت کی کلیسیا میں پہلا ادھیائے پہلا قرانت یوں بارو ادھیائے ساتھ 21 22 آیت میں بھی اس بات کا ورنن ہے اس بات کا ورنن ہے کہ جہے پویتر اور ایفیسیوں کے پتری میں پولوس بولتا ایک سری ایک آتما ہے ایک آسا ہے ایک پرمی سور ہے ایک ہی بھپت سما ہے ایک وشوا ہے اب جب یہ سب ایک ہیں تو ہم منوسیوں نے اس کو پر پر اتنا بھکرد کر دیا جیسا میں نے کہا قریب ڈھائی ہزار سے زیادہ پھر کے ہوگی ڈھائی ہزار سے زیادہ پھر ہمارے سنکین وچار دھارہ کے کارن ڈاکٹر میں میں اکثر ایسا بولتا ہوں کہ ایک ہندو بھائی کو ایک مسلم بھائی کو ایک مسیح کریشن کو کس نے بنایا کیا جا کیوں کے انسار بنائے گئے ہرٹ اٹیک یا کینسر ایک ریسی ورگ گروپ میں آئے گا اس دیس کے لوگوں کو آئے گا اس کلر کے لوگوں کو آئے گا جو پڑے لکھے ان کو آئے گا جو گریب ہیں ان کو آئے گا ایسا کچھ ہی ہرٹ اٹیک کے لئے گولی جو ہے وہ اس آدمی میں کام کرے گی اس میں نہیں کرے گی ایسا بھی ہوتا ہے کیا نہیں نہیں دوست پرمیشور کے وچھن میں لکھا پرمیشور نے سب کی رجنہ کری ایون ایک اپرادی کے گھر میں بھی اس نے باریز بھیجی اس نے سوری کے روشنی بھیجی اس نے اپنی ہوا بھیجی اس نے کوئی ڈیفرنس نہیں کرا ڈیفرنس کہاں پر آیا پر پر آیا پر پر آیا سو پرمیشور نے سار بھومی کلیس کی رچنا کری لیکن منوسی نے اس میں جو ہے اتنی سنکیر وچار دھار کے کارن یہ سار پر آگئے اس لئے کہا گیا کہ جو پر 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 امان دار سٹ وہ کسی بھی کلیس میں کیوں نہ ہو پر 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 آئی گے یہ سار بھومی کلیس اٹھائی جائیں ایک نام سے بائبل میں نہیں آیا کہ اس گروپ کے لوگ پر پر دیے جائیں گے ایسا کئی نہیں آیا 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 ہمیں ساؤدھان رہنے کی ضرور ہمیں ساؤدھان رہنے کی ضرور جو ہے کہ ہم پرمیشور کے بچن سے جوڑے رہے اور پرمیشور کا بچن ہمیں کیا سکھاتا اور یونیورسل چرچ جو ہے اتنا امپورٹنٹ لیکن ہم فرقے میں اتنے علج گئے کی ہم کو فرقوں میں مجھ آنے لگا ہم نے پرمیشور کو چھوڑ دیا پرمیشور چھوٹ جائے چھوٹ جائے ہم نرک جائے تو جائے لیکن ہم صدر رہنے نہیں ایسا کئی جگے ٹھان لیا لگا لیکن پرمیشور وہی پرمیشور جس آکسیجن اور ہوا اس میں بھی جیون اس کی بھی رچنا اسی پرمیشور میں اب یہ ہے کہ کون اس کو پہچان پا ہے یہ یونیورسل چرچ اور لوکل چرچ میں یہ بڑا ڈیفرنس یونیورس جیسے آگیا سار وہ بھومی ساری پرتوی پر سارے گراہوں میں سارے دیسوں میں سے بینا جاتی بینا کلر بید بینا عوضے کے بینا پڑے لکھے کے بینا انکم کے بید بینا دوسری چیزیں کچھ بھی پر میں سڑنے نہیں پچھا اس نے بولا کیا تم میرے ساتھ جو مجھے جانتے ہو اور یہ جو اکلیسیہ یہ چرچ ہے کہ سارے ویسو سے سارے ویسو کے کلیسیہ سے مل کر بنا یہ آرمبی کلیسیہ کو معلوم آرمبی کلیسیہ کو بھی معلوم آرمبی جو چیلے روم سے جو سو سما چار کے لئے گئے تو ساری دنیا میں فیل گئے جس کے پرنام ہیں اور پربو نے کیا کہا میں کلیسیہ بناؤ گا میں اپنی کلیسیہ بناؤ گا اور اس میں پرمیسور کی مہم اور جو لوکل چرچ ہیں وہ یہ جو پرمیسور کو باندھ نا چاہتے سنکین ویچار دانا یہ یونی ورسل چرچ سارو بھومی کلیسیہ اور لوکل چرچ میں یہ انتق اور یہ آرہمبک کلیسیہ کو بھی معلوم ہو دوستوں ہمیں بلکل کنفیوزن میں نہیں رہنا ہمیں دنیا کے چرچ وں سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہمارے لیے مسیح کی کلیسیہ میں سامل ہونا ضروری ہے آپ کوئی سے بھی سیکس کے کیوں نہ آپ کا ایجوکیسن گجبی کیوں نہ ہو یدی آپ مانداری سے پرمیسور کے پیچھے ہے پرمیسور آپ کو اپنے سورگی نواز ستھانوں میں لے ایک بھی جگہ ایسا نہیں آیا کہ یہ لوگ آئیں گے باقی کے سب چھوپ جائیں گے ایسا ایک بھی جگہ نہیں آئی تکھوی کہ کہ لوگ ایسا کلیم کرتے ہیں کہیں کلیم کرتے ہیں لیکن دوستو وہ صحیح نہیں اور جو ہے پرمیسور یہ چاہتا ہے کہ آپ جو ہے سورگی نواز میں انت جیون میں پرویس کرنے پڑے سو پرویسی میں جان رہے آپ دنیا کے کسی بھی چرچ میں کیوں نہ آپ سب سے پہلے مسی کے چرچ میں سار وہ بھومی کلیس کے صدر سے ہیں اور باقی کی چیزیں پرچوی کی ہیں پرچوی کا جو کلیس ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی کی آتمی کو سار بھومی کلیس ہے ہم نے اس کا اُلٹا کھر دیا ہے ہم کو سورگی کلیس ہے کی زیادہ چندہ نہیں ہمیں تو اپنے کلیس ہے کے چندہ ہے اپنے کلیس ہے پربو بولتا ہے اس کے اوپر آدم کے باجو میں سے پرمی سور نے استری کو بنایا تھا ہوا کو بنایا تھا مسی اس کے باجو میں سے اس کی پسلی میں جو بھالا مارا گیا اس میں سے لہو اور پانی نکلا اس میں سے جو استری تیار ہوئی اس کو ایک کلیس یا کلیس کا نام سے ہم جان دنیا میں کوئی چرچ کوئی ویٹی کوئی پاسٹر کوئی بیس کوئی مانڈریٹر کوئی پوپ ہمارے لیے اس کروز پہ بلیدان ملی جس کے دوارہ اُدھار سم سوائے ایک ماتر پرویس مسیح جو پوری پوی تیارتہ کے ساتھ کروز پہ مانے گا اور ان کے دوارہ یہ کلیس اس تھا پہ یہ کلیس ایک ہیلدی چرچ میں یہ چیز ہو تو یہ اچھا چرچ مانا جاتا ہے اچھے کول جیسا میں نے بتا ہے دنیا میں کوئی بھی چرچ آدھر نہیں ہنڈر پرسنٹ پرفیٹ نہیں سب میں کچھ نہ کچھ نہ کچھ کمی آئے اس لئے جو اچھی باتیں ہیں وہ گران کریں اور جو آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے اس کو آپ تیار دیں لیکن وہ جو باتیں جن کے قرآن آپ کو اچھا نہیں لگا یا آپ اس سے سہمت نہیں سامنے والا آپ کا دوسمن نہیں ہو آپ اس سے وچار دارہ میں بھن تار رکھتے ہیں اور سب مل کر جس چھتر میں پوزیٹیویٹی سہمت ہے اس میں آگے پڑھیں گے سو پربو اپنے لوگوں کی مدد کرے اس کے دیتی آگ من ہم اپنے جیوانوں میں سرک چھت پائے جائیں جیسا آرم بک کلیسی میں یہ کنسیپ پربو اپنے وچن پر آسیز دے آئیں دعا میں اپنے سروں کو جھگائیں گے پربو جی دھنیوا دیتے ہیں ہمارے لیے کروز پر کوئی ویکتی یا کوئی لیکن آپ کے لہو کے دوارہ آپ نے ہمارے اپنے پاپوں سے دھویا پربو ہم آپ کے چرنوں میں چھوٹے ہیں آپ کو سراتے ہیں اور پربو دھنیوا دیتے ہیں کیونکہ کسی ویکتی میں یہ یوگی تاہیم ہی تھی کہ وہ انیو کے پاپ چھوڑا دے کیونکہ وہ خود پاپ سے گرسیت مرتیو کے وش میں رہا اور پربو آپ ہی ایک ماتر پرمی سور جو مانوں کا روپ اس لئے لئے کہ سمبھاوی نہیں تھا کہ مانوں میں سے کوئی پویتر ہو کر کے نکلے سو پتا جی آپ جب پرچھوی پر آئے لوگوں نے آپ کو کنڈم کیا لیکن کہیں انہیں سوکار کیا اور آپ نے انہیں نئے جیوان کا انبھاؤ دیا اور انہیں چھوڑا نہیں ان کے اندر نواز کرنے رہے آج تک پربو کوئی ستھیتی بنی لیں اور پربو جب آپ آئیں گے تب آپ کے پویتر لوگ آپ کے ساتھ ملیں گے یہ آپ نے اپنے چینوں کو بھی سکھایا اپنے وچن میں سکھایا ہم اپنے آپ کو دھنیا مانتے ہیں کہ آپ جیسے پرمیس اور ہمارے پیتا ہیں سارا مان سممان گورو آپ کو دیتے وے اس وینتی کو پربو مسی کے نام سے مان آمین اور پیر آمین موسیقی